نمشتہ رہا دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آگے ہیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکی گئی ہیں یہ کہ کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پشم بنگال میں ویدان سبھات چناؤ کے بعد چھ سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤ کو لے کر کے چناؤائیوں کی طرف سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کیا ہے یہ خبر آگے وستار سے ہم آپ کو بتائیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیہار کے اندر بی جے پی اور جڈیو انڈیے کے اندر بھاری بگاوت شروع ہو گئی ہے جس کے چلتے بیہار کے اندر بی جے پی انڈیے کی سرکار لگ بھگ گرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کس طرح سے اس پر بھی آگے ہم آپ کو جانکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار کے خلاف ماروتی سوجی کی انڈیا کے چیئرمن نے دیا بہت بڑا بیان جس کے بعد مودی سرکار میں ہڈکم مچ گیا ہے کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک رسی قانونوں کے خلاف اب جات مہا سبھا مودی سرکار کے خلاف موچے پر آ گئی ہے کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسم اور میگھالے سیما پر پھر سے ایک بار بتا جارہاں کی ویواد بڑھ گیا ہے جس پر دیش کے گرہ منطری آمیت شاہ فس سکے ہیں کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتر پر دیش کی بی جے پی اور یوگی عادتنا سرکار کے اوپر لگا بڑا عاروپ جانکاری کے مطابق بی جے پی کے ایک ویدھائق نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف بگاوت کر دی ہے کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی کبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتر پردیش کی یوگی عادتنا سرکار نے کرونا کو لے کر کے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کیا ہے وہ اعلان اس پر بھی آگے وستار سے جانکاری دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگی اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی کبر کی جیسا کہ آپ سبھی جاتے ہوں گے دوستو کہ پشم بنگال میں اگر ممتہ بینر جی کو دو یا تین مہینے میں کسی بھی سیڈ سے چناؤ جیت کر کے ودایت نہیں بنایا گا تو ممتہ بینر جی کی موقع منتری پت کی کرسی چلی جائے گی اور اسی کے چلتے ٹی ام سی کی چھمتائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اس سے پہلے ٹی ام سی کے کئی جو ہے ڈیلیگیشن چناؤ آئیوگ سے ملے اور یہ مانگ کی کہ آپ جل سے جل جو ہے پشم بنگال میں چناؤ کروائیے چناؤ آئیوگ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کرونا کا پروکورچن رہا اس وجہ سے ہم چناؤ نہیں کرانے لیکن اس سب چیزوں کو مدینجر رکھتے ہوئے آج پھر بتا جا رہا ہے کہ ٹی ام سی کا ایک ڈیلیگیشن چناؤ آئیوگ سے ملا ہے جس پر چناؤ آئیوگ کو پتر سوپتے ہوئے ٹی ام سی کا ڈیلیگیشن کی طرح سے کہا گیا ہے کہ پشم بنگال میں کسی طرح کا کوئی کرونا نہیں ہے آپ چناؤ جل سے جل کروائیے جس پر چناؤ آئیوگ نے ان کے پتر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آگے کی رڑنیتی کو لکھر کے آنے والے کچھ ہی دنوں میں کوئی بڑا اعلان کرنے کی بات کہی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پشم بنگال میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا چناؤ ہوگا یا نہیں ہوگا بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو بی جے پی اور جڈیو کے بیچ بیہار کے اندر لگاتا ٹکراو بڑھتا جا رہا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جاتیگت جنگڑنا کو لے کر کے ان دنوں نتیش کمار اور تیجسوی آدھو ایک ساتھ آواج اٹھا رہے ہیں وہی مودی سرکار کے خلاف جڈیو کھل کر کے میدان میں آگئی ہے جس کے چلتے بیہار کے اندر ان ڈی اے اور جڈیو بی جے پی کے سرکار کے اوپر جو ہے سنکٹ کے بادل مڑ راتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جانکاری کے مطابق نتیش کمار نے تیجسوی کی تاریف کی تو تیجسوی نے بھی گرم جوشی سے ان کا دھنیوات دیا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے بی جے پی کے اندر لگاتار گھبرہت بڑھتی جا رہی ہے اب بتا جارہا کہ جڈیو کے ورش نتا اور پورو کندری منتری اوپیندر کشواہ کا کہنا ہے کہ اگر ان ڈی اے میں جڈیو کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں تو مدبید اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں ایک سیمینار کے دوران کشواہ نے کہا اگر جاتگت جنگڑنا نہیں کرائی جاتی ہے تو یا بیمانی ہوگی سال 2010 میں ہی سنسد نے اس ماملے میں ایک پرسلاو پاس کر دیا تھا اس کے علاوہ مودی سرکار کے پہلے کارکال کے دوران کندری منتری راجنان سنگھ نے بھی اس ماملے پر آج واسن دیا تھا لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے اگر اب مودی سرکار ہماری مانگیں پوری نہیں کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں جس سے جو ہے بیہار کے اندر جڈیو بی جے پی انڈی اے کی سرکار کے اوپر جو ہے سنکٹ کے بادل منڈ رہا سکتے ہیں بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آریے دوستو مودی سرکار کے اوپر اب ماروتی سجی کی انڈیا کے چیئرمن جو ہے پوری طرح سے آگ ببولہ ہو گئے ہیں آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں ماروتی سجی کی انڈیا کے چیئرمن اور سی بھارگو نے کل مودی سرکار کو بھری سبھا میں خوب کھری کھری سنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار بیان تو بہت دیتی ہے لیکن کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتی ہے وہاں ادھوک سنگٹھن سوسائیٹی اوپ انڈیا اوٹو موبائل مینوفیکچرز یعنی ایس آئی ای ای ایم کے ایک سٹوے سالانہ سمیلین کو سمبودھت کرتے ہوئے بھارگو نے کہا ہے کہ ہم ایسی اسٹیتی سے گجر رہے ہیں جہاں ادھوک میں لمبے سمجھ سے گراؤٹ آ رہی ہے میں نے ابھی ابھیتاب کانٹ نیتھی آئیو کے سی او کیوں سنا اور سرکار میں مہتپور پدو پر بیٹھے لوگوں نے واہن ادھوکے مہتو کے بارے میں بیان دیا ہے لیکن تھوز قدم کی اگر بات کی جائے جس سے گراؤٹ کی پریورتی تھمے گی میں نے کچھ بھی جمین پر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے ماروتی سجگی کے جو چیرمن ہے انہوں نے موڈی سرکار کی آلوچنا کی ہے اور سیدھے طور پر کہا ہے کہ موڈی سرکار بیان تو بڑے بڑے دیتی ہے لیکن کام کوئی بھی نہیں کرتی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو اب جاٹ مہا سبھا نے موڈی سرکار کے خلاب مورچہ کھول دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں آل انڈیا جاٹ مہا سبھا کی ویسیس بیٹھک بدوار صبح جیلا گھاٹ مہا سبھا سنگٹن کی طرف سے رویل پلاجہ ہوتل میں کرائی گئی ہے جانکاری کے مطابق موکہ تیتھی کے روپ میں شامل ہوئے آل انڈیا جاٹ مہا سبھا کے راستی اوپ پردھان ہرپال سنگھ ہرپور نے کہا ہے کہ دس مہینے سے پنجاب کے 32 کسان سنگٹن ڈلی میں کیندر سرکار کے تین کرسی صدھار کانونوں کو واپس لینے کے لیے دباونا رہے ہیں مگر کیندر سرکار ہے کہ کسانوں کے ساتھ کسی بھی مدے پر بات نہیں کر رہی ہے وہاں کیول ایک ہی بات پر جد لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ سبھی کانون لاغو رہیں گے ہرپال سنگھ نے کہا ہے کہ کیندر سرکار کو سواب می ناتھن کمیشن کی ریپورٹ کو لاغو کرنا چاہیے تاکہ کسانوں کی ان کی فصل کی صحیح قیمت پرابت ہو سکے لیکن ایسا موڈی سرکار بلکل بھی نہیں کر رہی ہے اگر اسی طرح سے موڈی سرکار اپنا اڑیل رویہ اپناتی رہی تو آنے والے دنوں میں اس کے اس کو جو ہے گمہیر نتیجے بھگتنے پڑ سکتے ہیں بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آرید دوستو اسم اور میگھالے کی سیمہ پر ایک بار پھر سے ویواد بڑھ گیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک طرف اسم اور میگھالے کی سیمہ پر جس طرح سے ویواد بڑھاتا اس پر دیش کے گرہ منتریہ مشاہ کٹگرے میں ہے وہیں اب جانکاری مل رہے اس معاملے پر ایک بار پھر سے ویواد بڑھ گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھئے میگھالے اور عصم کے بیچ انتہ راجی سیما چھتر کے پاس بدوار کو دونوں راجیوں کے ناغریکوں کے آمنے سامنے آنے سے ہاتھا پائی کی نوبت آگئی ہے اس دوران حالات قابو رکھنے کی کوشش میں میگھالے کی ایک پولیس عدکاری بتا جارہ کی انزلڈ ہو گئی ہے عدکاریوں نے کہا کہ ایک دن پہلے بھی سیما پر ہاتھا پائی کی نوبت آئی تھی یا گھٹنا آسم کے پشمی کاربی آنگن لونگ جلے کے عملہ پر میں ہوئی ہے میگھالے کیریب ہوئی جلے کے لگ بگ دو سو پچاس سے تین سو لوگوں کا ایک سمو ان دو لوگوں سے ملنے گیا تھا جس کے چلتے یہ سب کچھ ہوا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گرہ منتری خود جب اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ حالت ہوئی پڑی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آ رہی ہے دوستہ اتر پردیش میں اب بی جے پی کے ویدھائکوں نے اپنی ہی پارٹی کے سانسدوں کے خلاب مورچہ کھول دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق ہمیشہ سرخیوں میں رہنے والے بی جے پی ویدھائک سوریندر سنگھ پھر چرچہ میں آگئے ہیں انہوں نے ایک سڑک خراب ہونے پر پردھان منتری نریندر موڈی کو چٹھی لکھی ہے اس کو لے کر کہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے سانسد پر نشانہ سادھا ہے دراصل بلیا میں نیشنل ہائی وی اکتریس این ای نیس تھارٹی ون کی حالت کھستا ہے اس سڑک پر کئی جس وجہ سے آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں بلیا کی برہیا سیٹ سے ویدھائک سوریندر سنگھ نے اس کی مرمت کے لیے پی اموڈی کو چٹھی لکھی ہے اس پتر میں انہوں نے سڑک کی مرمت کی مانگ کی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے جو کی پی اموڈی کو لکھی چٹھی میں ویریندر سنگھ نے بلیا لوگ سبا سیٹ سے بی جی پی سانسد پر نشانہ سادھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ بہت اہنکاری ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے انہوں نے بغاوت کر دی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر آرہی ہے اتر پردیش میں پھر سے ایک بار کرونا کے بڑھتے پرکوب کو لے کر کے راتری کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے یوگی کی ٹیم نائن ایکشن میں آ گئی ہے دیس میں پھر سے جس طرح سے کرونا فیل رہا اس کو دیکھتے ہوئے انتر پردیش میں نائٹ کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کی اس پر کیا رہے ہیں نیکی ایک ورنبس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلی کو سکرائی ضرور